موسیقی کیا ہی پہلو اسے یہ تو وہ ہی کپڑے ہیں جو اس رات پہنے تھے میں نے پروشکرٹو صاحب اس بار تم وہ ہی کرو گے جیسا میں کا وہ سر میں مجھے دھمکی دینے کی غلطی کرنے کا سوچنا بھی مت کبھی بھی نہیں جانتے ہو لو پہاں کیوں میں صرف تمہیں بچانے کیلئے اگر تم نے اس بار اپنا مو بن نہ رکھا تو یہی لوگ کسی اور مقصد سے آئیں گے تمہارے پاس سمجھ گئے نا ہاں سمجھ گیا پروشکرٹو صاحب سوپا اب ویسا ہی کرو جیسا وہ کہیں کرنے کو اب بے فکر ہو جائیں موسیقی اس کا کیا کرو دراصل ہم تمہارے ساتھ ایک مووی شوٹ کریں گے سارے کیمراز بھی ریڈی ہیں اور وہ لڑکی ہو ریا تمہاری گرل فرینڈ ہوگی میری گرل فرینڈ؟ ہاں اور اس مووی میں تم اس کی چاند بچاؤ گے کس سے؟ ہم سے آخر کہاں چلے گئے وہ لوگ میں کہہ رہا تھا نا کچھ گڑ پڑا ہے میں نے معلومات لی ہے اس آفیسر کی وہ ایسا آدمی نہیں ہے اس کا بہت اچھا ریکارڈ ہے اس جیسے بہت دیکھے میں نے صرف رائٹ اماؤنٹ دیکھنے کی دیر ہوتی ہے فوراں تیار ہو جائے آفیسر خالد بہت پرانے آفیسر ہیں اگر کسی نے اسے آفر کی بھی تو اسی کا برا حال ہوگا جی کہیے بھائی کیا اپ ڈیٹ ہے فیروس بتاؤ مجھے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہم خود ویٹ کریں مجھے کچھ اور لگ رہے لیکن بطول ہوئے غین نہیں آلو ٹھیک ہے مجھ اپ ڈیٹ دیتے رہنا بطول تمہارے ساتھ ہے کیا ایک کام کریں نا بھائی آپ مجھ سے اس کا نمبر لیں اور جو کچھ پوچھنا اس سے ڈریکٹ لی پوچھ لیں کیا خیال ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے یار فون دو اسے نرس کا بتانا کیوبا بھاگ گئی وہ وہ نرس کیوبا بھاگ گئی؟ کسی نے تو بھیجا اس کو وہاں اس آدمی کا پتہ لگانا ہے یہ تو پولیسی کا مہٹر میری بات کرو یہ لیں بات کریں تم نے ٹکٹ کی ڈیٹیلز چیک کی اس کی شکر ہے کوئی تو ہے جو کام کی بات بھی کرنا چانتا ہے ہاں پتہ کیا لیکن کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے جہاں بھی وہ آخری بار دیکھے گئی لوکیشن بھیجو میں چیک کر دیں ہوں وہ نرس ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے سمجھ لو کہ یہ ہمارا آخری چانس ہے کیا مطلب شادی کی ڈیٹ چینج کر دی یردال جانتے ہو نا کتنی مشکل سے مینچن کی بکنگ کی تھی میں نے خیر وہ تو اب اس ڈیٹ پر بھی آویلیبل نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہی کر لے کیا تم یہ سب کچھ مجھے اب بتا رہے ہو ہاتھ کرتے ہو یار اوف اللہ لیکن ڈیرین آخر چاہتی کیوں ہے ایسا دراصل وہ یہ ایونٹ کسی چھوٹی سی جگہ پر کرنا چاہتی ہے اب مجھے کیا پتا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے مگر اتنے سارے گیس کو اتنی چھوٹی سی جگہ پر کیسے اجسٹ کریں گے ہو جائے گا ہو جائے گا ریلیکس آ.. 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 آتی ہو میں بھی آ.. بیٹا کیا چل رہا ہے تم نے کچھ بتا کیا ہاں مجھے تو ایسا کچھ برا نہیں لگ رہا ہماری فیملی کے حساب سے اچھا لڑکا ہے وہ اسے چھوڑو مجھے تو ٹینشن ہو رہے ہیں یہ اتنے سارے گیس کو اتنی چھوٹی جگہ پر کیسے ایجسٹ کروں گی کیا کروں گی میں بچا لیا تم نے مجھے کیا ہوا سب خیر یہ تو ہے نا وہی شادی کی بات ہے میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے نا تم نے بتایا نہیں مجھے تم لانڈن میں تھے نا اسی لیے نہیں بتایا شادی کا پیپر ورک تو ہو چکا ہے ایون باقی ہے سیتھن بارکر کی بیٹی ہے صرف ہماری نہیں سب کی فیوریٹ ہے کسی سے کم نہیں ہے ہماری ڈیرن بارکر تو تم نے مس کیا مجھے اتنا اچانک کون پوچھتا ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کیا جواب دوں تم نے مس کیا ہاں کیا کل کا کیا کل پاسیبل نہیں شادی کی ڈیٹ جلتی رکھتی ہے اب ایونٹ گھر میں ہی ہوگا اور اگر میں نے ناورین کی ہلپ نہیں کی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اور مجھے بھی جا کر اپنے ڈریسز فائنل کروانے ہیں پرسوں کا پلان کرے گیا تب تک تم بھی مجھے تھوڑا مس کر لینا اچھا نہیں لگتا مجھے مس کرنا گستانے لگتا ہے مجھے اچھا چلو میں کچھ کرتی ہوں بھے میوں بھے موسیقی 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 کیا یار ایک بار یہ تو کہہ سکتی کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان برا نہیں ہونے چاہیے بس میرا صرف کام کی حد تک تعلق ہے تم کہتی کچھ آرہو اور کرتی بلکل کچھ آرہو تو آپ کیا کر دیا میں نے آفیسر تم نے اپنے پارٹنر کے لیے مجھ پہ گنت آنی تھی کہاں جا رہے ہو اس آدمی کی کمپلینٹ فائل کرنے کمپلینٹ کا ٹائم نہیں ہے یہ پہلے پتا تو چلے کی ہوا کیا تھا اب تم جاؤ یہاں سے میں تمہیں سیچویشن اپڈیٹ کر دوں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ تمہیں کہاں سے ملا جب تم اس دن اچانک غائب ہو گئی تھی تو بہت پریشان ہو گیا تھا میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو پولیس کو بھی کال کی جب پتا چلا کہ تم یہاں آئی تھی تو یہاں دیکھنے آ گیا تمہیں اور یہ ملا مجھے سویرہ کی ماں کے لیے لکھا تھا میں نے ان کا یہ جاننے کا حق ہے کہ ان کی بیٹھی کیسے مری تو اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو بابا کے لیے اور یہ لیٹر واپس لینے کے لیے کیوں کیوں کہ اب مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ تم سچ کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہو بہت ہو گیا مریہ کیا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ برا کیا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس اگر کوئی بھی ثبوت ہے تمہارے پاس تو بتاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کیا پتا تم نے ثبوت مٹا دیے کچھ بھی کر سکتے ہو جانتی ہو مجھے تم پر کوئی خصہ نہیں بابا کی موت کی وجہ سے ایسا سوچ رہی ہو میں نے بھی اپنے بابا کو کھویا ہے میں تمہارا درد اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں میری جان آریف انکل میری لیے بھی بابا کی طرح تھے بھروسہ کرتے تھے مجھ پر انہیں بہت برا لگے گا اگر پتا چلے کہ تم ایسا سوچتی ہو اگر میرے بابا تمہاری اصلیت جانتے ہوتے تو وہ پوری کوشش کرتے کہ مجھے تم سے دور رکھے ہمیشہ میں نے وہ جھوٹ صرف اور صرف ہم دونوں کو بچانے کے لیے گئے تھے مریوں جب مجھے یہ لیٹر ملا اسے پڑھا اور پڑھ کے بہت افسوس ہوا مجھے تمہارا نام نہیں ہے اس میں میں نے بس وہ لکھا جوسرات ہوا تم یہاں پر اسی لیے آئے ہونا حساب برابر کرنے کے لیے تو کرو تمہیں جسے بتانا ہے بتا سکتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس بات کا اب کوئی افسوس نہیں ہوگا ویسے اب تک تو تم خاموش رہی لیکن لگتا ہے اب واقعی کھل کر بات کرنا چاہتی ہو کچھ ایسا تو نہیں جو اب تک دل میں دبائے بیٹھی ہو جواب دوں مجھے مریم آخر ایسا بھی کیا ہے بابا کی موت کا صدماس ہے نہیں بھائی ہر چیز اتفاق نہیں ہو سکتی کیا مطلب اتفاق نہیں ہو سکتا مطلب تمہارے بابا کی موت بھی تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کیا کیسے سو سکتی تم ایسا مریم کہنا کیا چاہ رہی ہو میں اب واقعی نہیں جانتی تمہیں جانتی آخر محبت ہے مریم 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 ہاں سکتی مجھے مجھے بات کرنی ہے مجھے تم سے ہم چھوڑو مجھے چیف آفیسر آپ سے بات ہو سکتی ہے پلیز آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے اپنے پارٹنر کے لیے خیریت تو ہے سر مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں آپ کی انٹرگیشن کرنی چاہیے میں سمجھی نہیں وہ رشیان گلز اور سب کچھ کہیں آپ بھی تو انوارڈ نہیں سب میں آفیسر مجھے سمجھ نہیں آر آپ کیا کہہ رہے ہیں آئیے میرے ساتھ آمیں مریم کیسی ہے سب ٹھیک ٹو ہے نا بیٹا میں وہاں پر نہیں ہوں یہاں پر آئی تھی اپنے گھر سامان لینے کیا آپ سلمہ کو کال کر کے پوچھ سکتی ہیں سلمہ سے بات ہوئی تھی میری سب ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ پوچھ لیں پلیز میں پوچھ لوں گی بیٹا ویسے سب ٹھیک ٹو ہے نا کیا مطلب خیر چھوڑو میں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں تمہیں ٹھیک ہے میں شکریہ چاہل باغل 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 اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں جانے دو مجھے اسی نے ریلویشن کروائی نا کچھ پوچھ رہا ہوں جواب دو مجھے اسے لگا کہ اس نے غلط کیا ہے میرے ساتھ اس لیے سب ٹھیک کروایا اس نے جانے دو اس نے تمہارا گھر جلایا بیکری سے لائے پھر بھی تمہیں اس کا بھروسہ اور ماف کر دیا اس سے اور میرے ساتھ کیا کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے بابا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا وہاں کھڑا ہوگا وہ وہ جو بنچ وہاں پڑھی اسکول جانے سے پہلے تک تمہارے ساتھ ہوتا تھا جو کچھ میں نے کیا وہ کرے گا اپنی ماں سے پہلے زندگی پھر میں نے ہمیشہ تمہیں سب سے زیادہ ترجیح دی یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو تم مجھے روحان ہو ایک دن اسکول سے پہلے میں یہاں آیا اور تم یہاں پر نہیں تھی اور تمہارے بابا نیوز دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے لاؤ سے ریلیڈیڈ ایک سوال پوچھا جواب دینے پر بہت خوش ہوئے وہ مریم اور خوش ہو کر پیٹ دھپ دھپائی بہت خوش تھے وہ اس دن فقر تھا انہیں مجھ بار ایک باپ کی طرف مجھے کچھ نہیں سننا اور پتہ ہے تب میں نے کیا سوچا کہ میرا باپ تو ہے نہیں میں آج سے ہی نہیں اپنا باپ سمجھوں گا میں نے سوچا ایک باپ کی طرح وہ میری لئے دعا کریں گے ہر وقت وہ فقر کریں گے مجھ پر اور غرور بنوں گا میں ان کا عارف انکل میرے باپ کی طرح تھے باپ کی طرح تم آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو مریم سوچ بھی کیسے سکتی ہو روحان یہ کیا کر رہا ہو تم اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے کہ اگر تمہارے بابا کی موت میں میرا ہاتھ تھا تو میں خود کو اسی وقت گولیوار کے جان لے لوں گا مریم روحان کن ہٹا اپنے سر سے میں آخر زندہ ہی کیوں ہوں اب دیکھ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں جب اسے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں تو کیا فائدہ اسی زندگی کا دیکھو میری طرف کیا میں اس نے صرف انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں جواب دو جواب دو تاکہ سب نہیں ختم ہو جائے یہ اسی رات کی ہے ڈیٹ سکرین پر نظر آ رہی ہے لیکن اس کا آپ سے کیا لے نہ دینا احسن جن لوگوں سے لڑا وہ لوگ ڈرگ سریل کرتے ہیں اور ان لڑکیوں کے ذریعے دو در پہنچاتے ہیں اور اس بیوکوف کو اس رشین لڑکی سے محبت ہو گئی اسی نے دھوکہ دیا اسے لیکن اس نے یہ سب ہمیں کیوں نہیں بتایا میڈم وہ ایک مرد ہے کیسے بتا سکتا ہے کہ اسے اس لڑکی نے دھوکہ دیا جو نائٹ کلپ پہ کام کرتی ہے اور ڈرگز پیشتی ہے تم بلکل پاکر ہو گئے ہو گولی چل جائے گی روحان گن نیچے رکھو اگر تمہیں واقعی شک ہے مجھ پر تو سب یہیں ختم ہوگا یاد ہے نا تمہیں کتنے خوش لہتے تھے ہم یہاں ہمارے کچھ خواب ہوا کرتے تھے تم اور میں اور ہمارے خواب تمہارے خواب تو سچ ہو گئے نا اب بہت ایسے ہیں تمہارے پاس تو لائف انجوئی کرو اس رات کے بارے میں میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ تم سے وعدہ کیا تھا اور آگے بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی تو فکر نہیں کرو اب مجھے تم سے ڈر لگتے لگا ہے روحان کہ کہ ہی تم کسی اور کو نقصان نہ پہنچ جاتو کسی اور کی جان نہ لے لو تو تم امس پر پر آسان اینہا مریم جاتا فیس مریم روحانہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی خواب دیکھیں بس خوشی رہنا چاہتا تھا میں فینینچلی سٹروم ہونا چاہتا تھا مجھے 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 شاویز آپ نے کچھ بتانا تھا مجھے مجھے اچھا رکھو رکھو فون آ رہا ہے کسی کا سلمہ کا ہے ابھی جلدی بات کریں نا ہاں ہیلو ساری آپا میری آنکھ لگ گئی تھی میں سو گئی تھی سارا دن اصل میں بہت تھک گئی تھی میں آپ کو تو پتہ یہ کام کتنے ہوتے ہیں مجھے بس تم لوگوں کے فکر ہو رہی تھی اچھا یہ بتاؤ مریم سو رہی ہے یا جاگ گئی ہے میرے خیال میں تو وہ سو رہی ہے یہ کیا یہ کیا کیا ہوا کیا مطلب اس کا کون ہے آپا کیا کون ابھی آواز کس کی آ رہی تھی ہاں بیٹا میرا بیٹا ہے بس اجانہ کی مجھ سے ملنے آ گیا تھا میں نے مریم کے بارے میں بتایا تھا تو پریشان ہو گیا تھا آپا یہ لڑکی پتہ نہیں اتنی راگ گئے کہاں چلے گئے میں کہاں ڈھونٹی پھر ہوں گئی اسے اچھا ٹھیک 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 میں کسی کو کہتی ہوں کہ مریم کا پتہ لگائے اگر تمہیں خبر ہو تو مجھے ضرور بتانا بیٹا ہو کیا گیا ہے تمہیں پتہ نہیں امی چھوڑیں بس ارے آپ کہاں جا رہے ہو اسے ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں ہوگی تو میں یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا نہیں خدا اچھا ہوں اچھا ہوں گھر جا کر اپنی حالت صدار ہو کیا کر رہے ہو تم رہاڑ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے ہلو مریم تم ٹھیک ہو تم فون نہیں اٹھا رہتی تو پریشان ہو گیا مریم ٹھیک ہوں کہاں ہو تم میں آ کر پک کر لیتا ہوں ضرورت نہیں اس کی میں نے اس نرس کی معلومات لی ہیں جس عورت کو تم معصوم سمجھ رہی تھی وہ اس وقت کی اوپا میں ہے بلکل بلکل بطول انسٹیگیشن کر رہی ہے جس کار میں اسے کرناپ کیا گیا یہ جس نے بھی کیا ہے ہر کام کے پیچے اسی شخص کا ہاتھ ہے اور میں اسے ڈونڈ کر رہا ہوں گا مریم مریم تم ٹھیک تو ہو نا ہلو مریم ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ تم سے کیوں بار بار پوچھتا رہتا ہے کہاں ہو کیسی ہو کیا چل رہا ہے جانتے ہو نا تم اس نرس کے بارے میں اور وہ کیسے قائب ہوئی ہے یہ بھی جانتے ہو تم روحان تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بلکل سچ ہے ایک پروسیکیوٹر ہو تو انویسٹیگیشن کر کے بتاؤ اور وہ ایسا جھوٹ کیوں بولے گا جو آسانی سے پکڑا جائے اگر وہ نرس یہی پر ہے تو مطلب اب شاویس کی باتوں پر تمہیں سب سے زیادہ یقین ہے ہاں آخر اتنا قریب کب سے آگئے ایک دوسرے کے تم اپنی گھٹیا باتوں سے اب مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتے ہو جو کچھ اس نے کہا سنا تم نے اور جو کچھ اس نے کہا اس حساب سے کوئی تو ہے جو اس سب کے پیچھے ہے میرے سامنے مرنے کی ایکٹنگ کرنے کے بجائے جا کر سچ کا پتہ لگاؤ اس انسان کے لیے جو تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ رکھتا تھا اتنا توفق ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی اس کا پتہ لگاؤ تمہیں کون ہے سب کے پیچھے شاویس تم سے محبت کرنے لے بھائی جائے موسیقی سوٹ محمد احسن احسن ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ انٹیروگیشن چل رہی ہے آپ یہاں انتظار کیجئے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے کیا ہو رہا ہے تمہاری یہاں آنے کی وجہ ہمارے لئے فرائز لائے ہوں میرے لئے اور کس کے لئے فرائز تو تو میں پسند نہیں ہوں گے بلکہ کس سے نہیں پسند ہوں گے خردر کیا ہوا ہے آفیسر کیا یہی ہے وہ لڑکی عشق ہو گیا تھا اس سے میں تو حیران ہو آفیسر احسن پر یہ لڑکی احسن کی گرل فرینڈ ہے سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ڈرگ سیل کرتی ہے یہ لڑکی پھر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا جس رات ہم پہ حملہ ہوا تھا احسن اسی رات اس لڑکی کو بچانے گیا تھا مافیا کے لوگوں سے تو اس بارے میں ابھی تک اسی کو کچھ پتا کیوں نہیں تھا فوٹیج دکھائی ہے مجھے آفیسر خالد میں اسی رات زخمی ہوا تھا یہ مجھے تو یہ سب کہانی لگ رہی ہے اتنے دن بعد کیوں شاید اس لیے کہ روحان اس کیس کو بھی لیٹ کر رہا ہے حد کرتے ہو تم اس کا تو نام ہو نشان نہیں اس کیس پہ بطول خود دیکھو وہ اتنا ویل کنیکٹڈ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں کیا چیز روکے گی جی کہیے ڈاکٹر صاحب کام ہو گیا ہے پروسیکیٹر کچھ ٹائم کے لیے میں نے اس نرس کو نکال دیا ہے تینک یو ہرے شرمندہ نہ کریں یردال صاحب کے لیے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں انہوں نے بھی تو بہت مدد کی ہے میری میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک تو ہے نا وہ اور سے بے گناکار دی دیا کیا ہے ہاں ساتھ ہی ہیں میرے کوریر والا کام تو نہیں ہو سکا لیکن گوا کے طور پر یہ پیش ہو جائیں گی کسی کو میری انوالمنٹ کا پتا نہیں چلے گا بے فکر ہو جائیں باقی سب میں خود سمائل لوں گا آپ فکر مت کریں اس ٹیکسی کو تو فالو کرنا جائے کل بات ہو سکتی ہے مجھے دن سے کچھ ڈسکس کرنا ہے ہلو اگر جاہو تو ابھی بات کر سکتے ہیں مریم کیا مسئلہ ہے لیٹ ہو گیا ہے کل بات کریں گے کور بات نہیں میں ویسے بھی ابھی تک پولیس اسٹیشن میں ہوں مطلب زاہر ہے کچھ ایمپورٹنن ہوگا اسی لیے تم نے میسیج کیا ہاں ایسا ہی ہے آ رہی ہوں میں آپ پولیس ٹیشن لے چلیں اگزیٹ پہ کھڑی کر دو وہیں لیکھ دریں گے مجھے معاف کرنا باتول اتنا لیٹ ڈسٹرپ کیا میں نے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بتاؤ کیا بات ہے میرے بابا کے بارے میں وہ ایکسیڈن تھا یا کچھ اور تھا جانتی ہو تم کبلاس وقت ہوگا کچھ بھی کہنا اس وقت شاویس نے بتایا کہ تم انویسٹیگیشن کر رہی ہو کچھ پتا چلا کیا کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کیسے کچھ کہ سکتیوں مطلب تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ایکسیڈن نہیں تھا ایسا ہی ہے نا باتاؤ مجھے بادول ایک پولیسن سویکٹر کی طرح نہیں لیکن دوست کی طرح بتا سکتی ہو تو این ممکن ہے کہ وہ ایک حادثہ نہیں تھا میں آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دوکہ لے دیا اور جو مجھے دوکہ دیتا ہے اس کو کبھی ماف بھی نہیں کیا اپنے ملک کے لیے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تم نے مشکل راستہ چاہتا اچھی طرح سے جانتی ہو بہرین میرے بس اور کوئی راستہ نہیں تھا ان لوگوں کی مجھے سے میں نے اپنے بابا کو کھویا اب تمہیں نہیں کھو سکتی موسیقی موسیقی میں نے کہا تھا کہ ذا ہوں میں کیوں آیا؟ کیونکہ تم پھر سے غائب ہو گئی تھیں یاد ہے نا جب آسٹ rep غائب ہوئی تھی تو کہاں سے ملی تھی مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بار مجھے کسے پتا ہوگا دیکھ لیا نا بلکل ٹھیک ہوں میں مطلب اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اچھا میں چلتی ہوں میں جانتا ہوں تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور جب بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو تم منع کر دیتی ہو لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں ملے گا بیکری جل تیار ہو جائے گی تم پھر سے شروع کرنا جیسے پہلے کیا کرتی تھی مجھے یقین ہے تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہوں گے میں تم سے کہہ چکی ہوں قبول نہیں ہے مجھے جب ہم وہاں ملے تھے تو تم نے کیا کہا تھا مجھ سے یاد ہے تمہیں جس جگہ سے یادیں جوڑیوں سے برباد مت کرنا بریم اس جگہ سے تمہاری یادیں جوڑی ہیں تمہارا تعلق ہے ان سے اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا چاہے تم قبول کرو یا نہ کرو جب آپ کا انتظار کروں گا تم چاہتے ہو کہ میں یہی رکھوں میں جانتی ہوں کہ تم کسی بھی طرح مجھے یہاں روپنا چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یقین کرو میرا تو پھر کیا وجہ ہے مجھے 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 تم یہاں پر کیا کر کیا کر رہا تم یہ آدمی یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے مجھ سے کچھ پوچھنے کے بجائے میری بات کا جواب تو کیا چاہتے ہیں آخر کب چھوڑے گا یہ تمہارا پیچھا رات کے اس وقت یہاں کیا کام اس کا تم پولیس یا مجھے بتانے کے بجائے اس سے باتیں کر رہی میری بھی پریشان تھا وہ ہوتا کون ہے تمہاری یہ پریشان ہونے والا صاف کہو اگر وہ تم سے محبت کرنے لگا یا اگر تم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہو تو بتا کیوں نہیں دیتی مجھے زبان سنبھال کر بات کرو سمجھے بہت فکر ہے اسے تمہاری آخر وہ ہوتا کون ہے سمجھتا کیا ہے خود کو ہاں اگر تم اسی طرح اسے ویلکم کرتی رہی تو وہ تو آ کر اپنا حق جدائے گا اپنی وقواس بن کرو روحان میں نے کچھ غلط نہیں کہا وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے گا لیکن تم نے کچھ نہیں کہا اسے بلکہ تم نے تو اس کا معذر تک تھام لیا آخر کرنا کہچاری جو ساتھ سا بتاؤ گی تو مجھا مریم میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے برا کچھ نہیں کر سکتا یہ آدمی نہ تمہارے قریب آئے گا اور نہ تم اسے آنے دوں گی اب سے جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے جو دیکھا وہی سمجھ رہا ہوں یاد رکھنا گر یہ آدمی دوبارہ تمہارے آس پاس دکھا بھی تو اپنے کریئر کی بھی پروان نہیں کروں گا اگر اپنا کریئر کو ڈبان کر دینا اتنا ہی آسان ہے تو کاش اسی دن کر دیتے چا کے رہیوں مریم تمہیں محبت ہو گئی ہے نا اس سے آئندہ مت کہنا یہ بہت کچھ ساہا ہے اس نے ہماری وجہ سے میں دوبارہ اسے ہماری وجہ سے ہرگز تک لیف نہیں پہنچنے دوں گی سمجھ گئے تم اور میری بات سنو میں آخری بار سمچھا رہی ہوں تمہیں شاویس کو اگر کوئی بھی نقصان پہنچا یا اسے خراش ذکائی تو ذمہ دار صرف تم ہوگے اور پھر مجھ سے جو ہو سکے کا میں وہ کروں گی تاکہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دل با سکو موسیقی اور آج میں یہاں کسی خاص کا سب سے پہلے شکریہ چاہے تم بھول گئی چاہے وہ پھر کوئی بھی تمہارے اور میرے ترمیہ ہر کس رہا سکتا خوش آمدید کیسی ہے وہ ٹھیک تو ہے نا ہاں ٹھیک ہے وہ شکر ہے اللہ کا گھر میں راشن کا سمان نہیں ہے نا تو بازار جا رہی ہوں سمان لینے کے لیے اچھا ہوا آپ آگئی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں نہیں شکریہ بہتر لگ رہی ہو پہلے سے جلدی سے کھالا تمہارے لیے بنائے ہیں تمہارے جس سے نہیں بنے آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں بہت شکریہ بیٹھا میں نے جیل میں کسی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ رہا ہوں گے اور میرے بابا ہمارے لیے پیٹس بنائیں گے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا میری بچی دل چھوٹا مت کرو زندگی تو نام ہی دکھوں کا ہے لیکن ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں میں بہت تھک گئی ہوں اب وقت سے بڑا مرم کوئی نہیں اور اگر ہم چاہیں تو وقت کے ساتھ زخم مندمل ہو سکتے ہیں زندگی میں بہت کچھ اچھا بھی ہوتا ہے جیسے بیٹی چاہیے تھی مجھے اور دیکھو تم مل گئی بہت شکریہ آپ کا اس میں شکریہ کی کیا بات اگر میری امی زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی مگر اب میری زندگی میں صرف دردی بچا ہے چھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہر شخص مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے کوئی بھی مجھ سے سچ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں سر سب ٹھیک تو ہے آپ نے یہاں کیوں بلائے مجھے یہاں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے حسن یہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے شکریہ میں یہ حسن کبھی نہیں بولوں گا آپ کا اس میں ہم دونوں کی بہتری تھی حسن صرف تمہارے لیے نہیں کیا میں نے خیر اگر میں تمہیں نہیں بھی بچاتا تب بھی تم کچھ کہتے تو نہیں نا پولیس سے ایسا کبھی نہیں ہوگا سر مجھے یہی امید تھی کہ تم چھپ رہا ہوگے ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے پسٹول ہے کیا تمہارے پاس جی ہے ذرا میرے حوالے کرنا مجھے تمہاری پسٹول چینج کرنی ہے کیونکہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے ایسا تم تو سسپنڈ ہو چکے ہونا کچھ وقت کے لیے جی پروسیکیوٹر نہیں شکریہ ایسے بہت سے لوگ دیکھے میں نے جو سسپنڈ ہونے کے بعد سمجھ نہ سکے یا تو انہوں نے ٹرنکنگ سٹارٹ کر دی یا پھر ڈپریشن میں چلے گئے وہ اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے خود کی جان لے کر خود کو شکر لی سمجھ گیا جی سمجھ گیا ویسے میں تمہیں سکون سے بیٹھنے کہاں دوں گا تم جیسا بھروسے مند اور قابل آدنی مجھے کہاں ملے گا بتاؤ ذرا یردال سرگو نے ایک نرس کو یہاں سے اپراڈ بھیج دیا ہے میرا نام ہے اس کا آفیسر بطول اسے وہاں بھیجنے والے کو جھونٹ رہی ہے جو کار استعمال ہوئی اسے بھی تلاش کر رہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھونٹو ٹھیک ہے تو مجھے آفیسر بطول کو روکنا ہے بلکل نہیں بلکہ اسے اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھنے دو اور ساتھ میں خود بھی ڈھوڑو پتہ چلتے ہی بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے جی ٹھیک ایسا جہاں میں نے تمہاری لیترہ کیا اب تمہارا وقت ہے آپ بے فکر پھجائیں پروسیکوٹر سر یہ تم رکھ لو یہ یہ تمہیں میرے کیے ہوئے احسان کی یاد دلاتی رہے گی رکھو اسے شکریہ تو یہاں سے گاڑی رینڈ پہ لی گئی جی بلکل آفیسر اس رینڈ پہ لی گئی گاڑی کا پتہ لگا لیا ہے میں نے آفیسر بطول کو تو نہیں پتا نا پتہ چل گیا ہے اسے شرم آنی شاہی ہے تمہیں پارٹنر تمہاری اور ان کے ساتھ ملی ہو میں نے کہاں یہ میں اس ڈرن کو دے گا کسی وقت باہر آ جاؤ یردار سرکن کی قربان یہی چاہتے ہوئے تو ہاں ہیلے ہمیں لیڈ ملی تھانکس ٹاپس ہے بطول آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پہ دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں سب کچھ ہمارے اوفیشل پیچھے کی